یہ جو زافرانی پارٹی کی نپر شرمہ ہے آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے کلیجوں کو دھنڈا کرے گا اس گستاخ کو بھی انجام تک پہنچا کر انشاءاللہ اللہ تبارک کو تعالیٰ نے سورہ حضاب کی آیت نمبر ستاون میں ارشاد فرمایا ففٹی سیون میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ الذین یعوذون اللہ و رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعدلہم عذابا مہینا لوگوں جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا تقلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہوگا اللہ تبارک کو تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی زلیل کرے گا آخرت میں بھی لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ان پر لعنتیں برسیں گی جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں دنیا میں بھی لعنتیں برسیں گی آخرت میں بھی لعنتیں برسیں گی اور اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہے لوگوں اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہے جب جب دشمن نے اللہ تبارک کو تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی جب جب نبی کی شان میں ذرا تاریخ اٹھاؤ ذرا پڑو تم ابو لحب کی تاریخ اٹھاؤ تب بل لکا اس نے آگر نبی کو بدعا دی تھی اللہ تبارک کو تعالیٰ نے سورِ نحب نازل کر دیا تب بطی ادا ابی لہبی مطب سلک سڑا گلہ ایسے مرا اس کی اولاد بھی دفنانے کے لئے نہیں آئی تم ابو جحل کو دیکھو مازم بچوں نے اکھا کر پھیک دیا تم اتماع اور شہبات کو دیکھو تم یہ سارے دشمنوں کو دیکھو سو سہی تاریخ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ دنیا میں انتقام لے لیتا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جب مسلمانوں کے دور میں مسلمانوں کے سامنے کوئی رسول کی گستاقی کرتا ہے مسلمانوں میں طاقت نہیں بدلہ لینے کی تو اللہ خدا اسمانوں سے اس ظالم سے بدلہ لیتا ہے اللہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ دنیا میں بھی لعنت برساتا ہے دیکھو ابو لحب پر کیسی لعنت برسی ابو جحل پر کیسی لعنت برسی ذرا دیکھو لحب پر کیسی لعنت اتباہ پر کیسی لعنت کیسا اللہ تبارک دیکھو ذرا تاریخ کے آگے آ کر ایک وہ بھی موقع تھا کہ ایک بدماش آیا غلام احمد خادیانی نبی کی نبوہ پر ڈاکہ ڈھالنے کے لیے اللہ نے لعنت کی دنیا میں جا کر ٹائلٹ میں مو ڈھال کر مرا ہے اللہ نے بتایا لوگوں کو تم بات کرتے ہو اٹھاؤ تاریخ دوم کیسے گستاقوں کا انجام ہوا ایک وہ وقت بھی ہے کہ تقریباً آٹھویس صدی حجری کا مسئلہ ہے آٹھ سو سال کے بعد نبی کے منگولوں کے ایک امیر نے اسلام عیسائیت قبول کر لی منگولوں کے ایک امیر نے عیسائیت قبول کر لی وہ ایک بڑا جسن لگایا ایک بادری کو بلایا لانہم اللہ فی الدنیا والا آخرہ نبی کے گستاق پر دنیا میں بھی لعنت ہوگی آخرت میں بھی لعنت ہوگی بلایا بادری کو گھڑا ہے بادری وہ بیان کرنے لگا وہ اس پیچھ اور تخریر کرنے لگا تخریر کرتے کرتے تخریر کرتے کرتے نبی کی گستاقی پر امٹایا بازو پاز تو گتہ بنا پڑا تھا اپنی زنجیر کو دھوڑ کر یہ گستاق پر لکا پر لپک پڑا اور کاٹنے لگا کہاں دیکھو تم نبی کی گستاقی کرتے ہو ایسا نہ کرو اپنی بات کہو اور چلو کہاں نہیں نہیں میں اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا اس لئے لپک پڑا نبی کی گستاقی پر لعنہم اللہ فی الدنیا نبی کی گستاقی پر اللہ دنیا میں لانت کرتا ہے کہاں اسے دور باندھونے جا کر پھر تخریر شروع کی وہ بادریوں وہ عیسائیوں کا راہب ہیں وہ عالم ہیں ان لوگوں کا پھر نبی کی شان میں گستاقی اب دور بندہ ہے اب اشارہ بھی نہیں کرتا لیکن کتے کے کانوں میں کتے کے کانوں میں نبی کی گستاقی کے الفاظ جاتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا اللہ لانت کرتا ہے نبی کو تقلیف دینے والوں پر پھر کیا ہوتا ہے وہ کتے وہ کتہ وہاں سے اپنی زنجیر توڑ کر آتا ہے اب کی بارہ ایسا جھپکتا ہے دیکھنے والوں نے دیکھا ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ اب کی بار کتے نے کاتا نہیں اس کے کلے کو کات کے رکھ دیا اللہ اکبر نبی کی گستاقی لعنہم اللہ فی الدنیا لعنت ہوتی ہے نبی کے گستاقوں پر تم جب کی بات کرتے ہو ذرا دیکھو چارلی ہیپڈو نے کارٹون بنایا اللہ نے جہنم رسید کر دیا پھر وہ کارٹونیس ٹرمارک کا آیا اللہ نے ایکسیڈنٹ موت عطا کر دی اس کو پھر پرسو پرسو کا ہے نا وزیم رزوی نبی کی شاہ دیکھو کہ ایسی حالت دھوبی کے کتے کی حالت ہو گئی نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا اللہ نہ اپنےوں نے قبول کیا نہ غیروں نے قبول کیا یہ نبی کے گستاق کا انجام ہے اور یہ جو زافرانی پارٹی کی نپر شرمہ ہے آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے کلیجوں کو دھنڈا کرے گا اس گستاق کو بھی انجام تک پہنچا کر انشاءاللہ یہ نبی کے محب ہے یہ اللہ کے چہیتے نبی ہیں اللہ کو ان کی گستاقی کبھی برداش نہیں کبھی برداش نہیں تھی